راجین سنگھ بھنڈاری جی جو کی کانگریس کے ملے ہیں فورمر کیابنیٹ منسٹر ہیں سر آپ کیا دیکھ رہے کیونکہ راجنیت تو ہو رہی ہے اس پر جو پکش میں رہتا ہے وہ ویبکش کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے جو ویبکش میں رہتا ہے وہ پکش کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے ایک نیوٹرل وائس کیا ہے آپ کی آپ ستھانی ناغریک ہیں اس شہر کو بکھو بھی سمجھتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مانو نرمیت عبدہ ہے یا پھر قدرت کی طرح دی ہے اپنے مائک میں بولیے یہ ایسا ہے کسی کو جمعیدہ ٹھہرانا کسی پہ آروپ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارے تو یہ منصہ ہے کہ آج جو سیمٹ ہل گیا ہے جو دراریں پڑ گئی ہیں جو دیسات کا ماہول ہے جو در کا ماہول ہے جو لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں رو رہے ہیں بلک رہے ہیں ان کے لئے تتکال کوئی بیوستہ کر دی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کی جانمال کی رکشہ کی جائے اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا انٹی پی سی تپو بن بسٹنگاڈ پریوجنا ہے جس کے کاران یہ ساری آبدہ کا دنشم جیل رہے ہیں جس کے بھاری بسپوٹ ہو رہے ہیں جس کی ٹندلیں بن رہی ہیں جو یہ لگاتار بسپوٹ کر رہا ہے اس کے جو مکہ پانی ہے جتنا اس کی گیس وغیرہ وغیرہ اس سے یہ سارا بسپوٹ ہو گیا ہے تو یہ کیوں نہیں انٹی پی سی کو جو ہے استھائی روپ سے بند کیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ مانو کی رکشہ پہلے ہے پریوجنا ہے تو مانویت میں بنائی جاتی ہے باد بے ہے مانو ہیت کی رکشہ پہلے اچھا جو استھانی ناغرک ہے میں آپ سب سے ہاتھ اڑا کر اور زوردار آواز میں یہ بتائیے گا سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا یہ قدرت کی ترازدی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے قدرت کی ترازدی نہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیے نہیں ہے آپ لوگ مانتے ہیں کہ قدرت کی ترازدی نہیں ہے کیا اس کے لیے جو آج جوشی مٹ کا حشر ہوا ہے کیا اس کے لیے جوشی مٹ میں جو وکاسکار ہے سرکار ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے کتنے لوگ یہ مانتے ہیں سارے لوگ مانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم تو یہ کہنا چاہیں گے سرکار نے کوئی بیوستہ نہیں کی ابھی تک یہاں پر کوئی بیوستہ نہیں کی اور کمپنیوں کو یہاں پر ڈام بنانے کے لیے دیا وہ ہمارے پر ڈام لگا دیا انہوں نے سارے مکانوں پر تو ان کو بیوستہ کرنی چاہیے لوگوں کی لوگ رو رہے ہیں بلک رہے ہیں گھر نہیں ہے سونے کو کھانے کہہ رہے ہیں کھانا دے رہے ہیں کہاں ان کو کھانا کہہ رہے ہیں رو رہے ہیں تو ماروالی میں دیکھو لوگ رو رہے ہیں اور انٹی پی سی نے سب سے بڑا کاران ہے انٹی پی سی کا کاران ہے بلکل انٹی پی سی ہے انہوں نے ہمارے جوشٹی مٹ کو نشٹ گیا ہے وہ ہمارے مندروں کی رکشہ وہ کریں گے مندروں کی رکشہ وہ کریں گے رشی پیسات ستی جی آپ لوگ تو ستہ میں ہیں دو سال پہلے بھی ترازدی آئی تھی اور میں یہاں پر آئے تھا اپنے مائک میں بولیے گا تب بھی قدرت نے ایک طرح سے انڈگیٹ کیا تھا کہ مجھ سے کھلوار مت کرو ورنہ ہم سب کچھ ختم کر دیں گے کیا اس گھٹنا سے کوئی سیکھ نہیں لی گئی آج بھی وہ پروجیکٹ شل رہے ہیں میں مانتا ہوں وہ پروجیکٹ ضروری ہیں لیکن اتنے بھی ضروری نہیں کہ ہمارے عدھاتمک شہر زمیدوس ہو جائیں میں اس کے لئے مانتا ہوں کہ بھارت سرکار کے بھو بیب گیانیک راجہ سرکار کے بھو بیب گیانیک بڑے بڑے بیب گیانیکوں کی اگر جو ریپورٹ کمیٹی کی ریپورٹ یاد ہے اس میں جو ریکمینٹیشنز کی وہ یاد ہے اس میں کہا گیا تھا یہ دلدلی بھومی ہے یہ یاد ہے میں نے یہی کہا کہ سرکاروں کی سرکار کو کمی کے قارن کس نے اس کا سلنیاز کیا کس نے اس کو بنانے کے آگے لیے سی سال سے آپ ہیں سرکار میں سرکار میں ہم ہیں سلنیاز کس نے کیا کس نے اس کی گھوزنا کیا آپ نے روکنے کی ذمہ داری کیوں نہیں آٹھ سال سے آپ کے اندر میں ہیں چھ سال سے آپ راج میں ہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے ذمہ داری دیکھو آبدہ پہلے آئی جو رینی آبدہ پہلے ہوئی رینی آبدہ سے لوگوں کو پتا تھا اور پتا ہونے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو بھی ریپورٹ آئے گی اس لئے سرکار تتکال اس انٹیپیسی کی پریوجہ کو بند کر دے گی اچھا آپ کو لگ رہا ہے جو شلنیاز کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے یا موجودہ سرکار کو اپنے ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی وہ ذمہ داری سرکار نے نہیں نبھانی آپ کو کیا لگتا ہے آپ بولیے جو بڑے بڑے پدوں پہ بیٹھے رہے تھے ان کی ذمہ داری ہمارا یہ بچان ان کو جب جمین جا رہی تھی وہاں پہ تب انہوں نے کیوں ہستک سیپ نہیں کیا یہ بات ہم رکھتے ہیں رینی میں جب آدھ آئی تھی تب بھی انڈکیشن ملا تھا کہ روک دو ورنہ سب کچھ ختم کر دیں گے کیا سرکار نے کوئی سیکھ لی کچھ نہیں سیکھ لی تب بھی ان کا کام ایسی چلتا رہا اور اتنے دنوں تک وہاں پہ آدمی فنسے رہے اب بھی انہوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کری کیا سرکاروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی آپ تو نگرپالی کا دیکش ہیں اور ابھی بھی وکاسکاریں میں دیکھ رہا تھا کاغذو پتے بند ہو گیا ہے پچھلے تین دن جو میں گھوم رہا ہوں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی کنسٹرکشن چلی رہا ہے کچھ بھی نہیں رکا سوائے انٹی پی سی کہ وہ بھی اندر کھانے چل رہا ہوگا تو کسی کو جانکاری نہیں جو بھی بکاس کر رہے تھے بیچ میں پرساسن کیا روک دیا گیا ہے اس پر پونتر روک لگا دی گئی ہے یعنی پر چل رہا ہوگا ہم ان کو چینیت کر کے ہم آگے بتائیں گے کہ ان کو بند کیا جائے کیونکہ جو ابھی جو بکاس کے جو بڑی ہے کچھ بارسوں میں کیونکہ جلہ بکاس پرادیکن کا یہاں گھٹھن کیا گیا ہے یا جو شیمٹ کو اس کے اندر دیا گیا ہے نگر پالکہ کے پاس سکتیاں نہیں تھی کہ کام کو روک سکے یہ جلہ بکاس پرادیکن کا پاس ہی سکتیاں تھی اچھا نگر پالکہ کے پاس شکتیاں نہیں تھی کیا لگ رہا ہے آپ کو جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے دیکھیں میں کہنا چاہوں گا یہاں پر ابھی آپ نے بات کری چھہ سو سے زیادہ مکان اس میں پراباوی تھے وہ تو پرتیقش دکھ رہا ہے جن پر درارے آ چکی ہے لیکن ہم بھوششے کی تیاری کریں کن کن لوگوں کو خطرہ ہو سکتا ہے ایسے ہمارا نرسنگ مندیر پرانگڑ میں درارے پڑ چکی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب یہ انٹی پی سی کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا جب یہ سرنگ خودنا شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے یہ سامنے دنڈ دھارہ ہے اس کا پانی یہاں پر پراکٹک روپ سے آتا تھا یہ سوک گیا تھا اور اسی کے ایواج میں یہاں پر آندولن کیا گیا جوسیمٹ میں جوسیمٹ کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا انٹی پی سی کے خلاپ آندولن کیا اور اس کے ایواج میں انہوں نے سولہ کروڑ روپے جرور پانی کے لئے یہاں پر دیئے تھے حالانکہ وہ یوزنا بھی کہیں سے آئی نہیں اور آج اسی تھی اتنی گمبیر ہو چکی ہے کہ آپ چھے سو تو لوگ ادھر ادھر جائی چکے ہیں اور آج بہوش میں بھی اور بڑی جن سنکھ بڑی بڑا سنکھ ریشی جی بار بار لوگ آندولن کرتے رہے بار بار لوگ چتاتے رہے بار بار لوگ بتاتے رہے آپ تو یہ کہہ کے پلہ جھاڑ دیتے ہیں کہ انجلہ facto نیاز کیا اس کی گلتی تھی آپ کی ذمہ داری کیا ہے چھے سو سے زیادہ لوگ بείتی ہو گئے ہیں میں ان گھروں میں آیا ہوں آپ گائے تے ہیں ان گھروں میں میں ان گھروں میں گیا ہوں آپ نے حالت دیکھی ان کی کیا ہے حالت دیکھی ہے چھے سو گھروں میں سے سو گھروں میں تو رہنے لیک نہیں ہے رہنے لیک نہیں ہے آپ خود یہ بات پان رہے ہیں ان پریواروں کا کیا ہوگا کیسے آپ اسطحپت کریں گے کیسے ان کو دوبارہ مکان دیں گے کیسے ان کی زمین دیں گے جنہوں نے پچاس سال میں مکان بنایا ہے آپ ایک سال میں کیسے مکان بنا کر دی دیں گے ان کے لیے سرکار پونڈ روپ سے چندت ہے آج چاہے ہمارے بھارت سرکار کے نریند موڈی جی ہوں چاہے رجے سرکار کے دھامی جی ہوں جو سیمت کے لیے بہت چندت ہے اور صدا بات کرتے رہتے ہیں یہ جیسے ہی ان کے پاس یہاں کی خبر گئی ویسے ہی انہوں نے تدکال ہمارے مانی مکہ منتری جی کئی دن سے پریشان تھے آئے لوگوں کے بیچ میں گئے انہوں نے گھروں کو دیکھا ہے اس کے بعد جو انہوں نے گھوسنائیں کرنے تھی جیسے کوئی کسی کو قرائے پر ان کے لیے چار ہزار رپیا آج چرہ سے پانچ ہزار رپیا اور یہ یو جنہ یہ بھی ہے یہی لوگوں نے لون لے کر کے اپنے مکانوں کو بنایا ہے ان کے لیے لون کے لیے بھی ان پہ روک لگ گیا ہے کہ لون نہیں لے ان کا لوگ نہیں لے گا موسیقی